نحمدہ و نسلی و نسلی علیہ رسولیہ القریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سمعین حضرات فی الحال کے دور میں اہل حدیث نام نحاد لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور نئے نئے ادرازات اہل سنت و جماعت پر کرتے آ رہے ہیں جو کہ چودہ سو سال پرانی جماعت ہے اور اس کو المعروف مریلوی مکتبہ فکر بھی کہا جاتا ہے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے یہ خود جو اہل حدیث حضراتیں انہی کی کتاب سے ثابت کروں گا انہوں نے پہلا اطراز ذکرہ کی گنیات الطالبین جو کہ گوست پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف منصوب ہے کتاب اس کے اندر گوست پاک نے فرمایا ہے کہ جو جماعت حق والی ہے وہ اہل ہے اہل حدیث ہے تو انہوں نے وہ اہل حدیث انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے تو ان نادانوں کو سمجھانی کے لیے میں آپ کو کچھ حوالے دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کتاب گوست پاک کی ہے ہی نہیں اس کے اوپر میں یہ حوالے دیتا ہوں آپ کو کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو ہیں انہوں نے یہ بات سراحتا لکھی ہے کہ گنیات الطالبین جو کتاب ہے وہ حضور گوست پاک کی نہیں ہے شرحہ عقائد جو ہے کتاب اس کے اندر صفحہ نمبر 35 پر بھی یہ بات موجود ہے اسی طریقے سے خود اہل حدیث علماء اس بات کو تسلم کر چکے ہیں کہ یہ کتاب گنیات الطالبین جو ہے وہ غوست پاک کی نہیں ہے اس کے لیے میں ان کے ہی خود کا حوالہ دوں گا کہ جو ان کا عبدالحقی لکھناوی ہے وہ اپنی رفعہ والتکمیل فیج جرحہ تعدیل جو کتاب ہے اس کی اس کے اندر ان نئے بات لکھی ہے کہ گنیات الطالبین حضور گوست پاک کی نہیں ہے یہ ان کے باپ کی دلیل انہی کے لیے ہے اس کے بعد بھی نہ مانے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی فتفہ رزیہ جلد نمبر نو میں صفحہ نمبر اٹھائیس پہ بات موجود ہے اگر ان کو یہ بھی نہیں ماننا تو ہم اور طور پیسے جلے جاتے ہیں یہ تو ابھی کے علامہ ہیں میں پیسے جاتا ہوں امام ابن حجر مکی امام ابن حجر مکی یہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب گنیات الطالبین حضور گوست پاک کی نہیں ہے یہ کسی اور نے یہ ان کی طرف منصوب کر دی گئی ہے اور بہت سی گلت باتیں بھی اس کے اندر ایڈ کر دی گئی ہیں یہ بات آپ دیکھ لیں یہ آج کے نامنی ہاتھ جو اب پیدا ہوئے ہیں یہ جو میں بھی ثابت کروں گا یہ گوست پاک کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اور اس اعتراض کی بنا پر اہل سنت و جماعت کو گم رہا کہہ رہے ہیں اور اپنی اس جماعت کو حق پر کہہ رہے ہیں جس کو علم کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا نہ ان کی مناظروں میں کوئی آنا جانا ہے نہ یہ کسی بھی طریقے سے ایک طریقے کا ڈیبیٹ کر سکتے ہیں سامنے بیٹھ کے اب بات کرتے ہیں کہ چلو بفرز محلم مالنے کی کتاب وہ سپاک کی ہے ٹھیک ہے تو یہ بتائیے کہ جو اہل حدیث اس کے اندر کہا گیا ہے کہ وہ حق ہوں گے وہ حق پہ ہیں تو یہ تو آپ کے خود کے جو والد گرامی علماء کرام ہیں انہوں نے اپنے لئے اہل حدیث نام چنا ہے وہ تو خود وہاہ بھی ہیں یہ کتاب میرے پاس موجود ہے یہاں پہ اشاعت سننا صفحہ نمبر چوبیس پہ یہ آپ کے باپ داداوں نے انگریزوں کے تلوے چاٹے ہیں اور ان کو لیٹرز لکھے ہیں کہ ہمیں وہاہ بھی کہا جاتا ہے جو کہ حرامی پن کی ایک مثال ہے وہاہ بھی لفظ حرامی پن کی ایک مثال ہے اسی لئے ہمارا یہ نام چینج کیا جائے اور وہ ہمیں اہل حدیث نام ایلوٹ کیا جائے حوالہ میں نے بتا دیا اشاعت سننا صفحہ نمبر چوبیس چکے اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ ہم تو آپ کے بہت وفادار ہیں اور ہم نے بہت سی آپ سے وفاداری کی ہے کس سے انگریزوں سے لہذا ہمیں جو ہے وہ نام ایلوٹ کیا جائے جو کہ اہل حدیث ہے جو آج کل وہابیہ کے نام سے مشہور ہیں ان لوگوں کو اور جس کا مطلب ہوتا ہے نمک حرامی باغی یہ انہوں نے خود اپنی اس کتاب میں لکھا ہے اور اس لیٹر میں موجود ہے جو انہوں نے سرکاری گورنمنٹ جو کہ انگریز تھے ان سے انگریزوں سے انہوں نے اپنے نام ایلوٹ کروائے ہیں اب اس بات کا حوالہ بھی لے لیجئے کبھی پیٹ میں مروڑ پڑا رہا ہو کی پہلے بریلوی کے ساتھے تھے سارے لوگ تو ان کی خود کی کتاب جو کہ سناولہ امریس سری ان کے باپ کے باپ جو ہیں ان کی کتاب ہے شماعی توحید صفحہ نمبر چالیس وہ کہتے ہیں کہ امریس سر میں مسلم آبادی گیر مسلم آبادی یعنی کہ ہندو سکھو اگرہ جو ہیں ان کے مساوی ہے پہلے قریباً سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو آج کل بریلوی حنفی خیال کیا جاتا ہے اب وہ جو افو خان صاحب ہیں وہ تو پہلے تھوک چکے اب ان کے اببائے کے رہے ہیں اب اسے چاٹ لو تو افو خان صاحب کو پہلے تھوکنا چاہیے اور اس کے بعد چاٹنا چاہیے اور اگر اس سے بھی من نہ بھرے تو اس میں ڈوب کے مر جانا چاہیے تھوڑے گوتے ناغ لگانے چاہیے اپنے تھوک میں اور کم پڑ جائے تو ہم سے تھوڑا سا تھوک لے جائیں ہم ان کے لئے تھوک مہویا کر دیں گے تاکہ وہ ڈوب کے مر جائیں اب چلو اگر تمہیں یہ بھی نہیں ماننا ہے تمہیں پھر موروڑوں کاٹے جا رہے ہیں تو آخری جواب میرے لیلو کہ ٹھیک ہے گنیس و تالی بین پر مناظرہ کر لو تمہارے باپ داداؤں میں تم نے اگر اتنی قوت پیدا کر رہی ہے تمہارے باپ داداؤں نے تو تم آؤ مناظرہ کرو سامنے بیٹھ کے مناظرہ کرو جلال الدین لنگڑے کو سامنے لے کے آؤ کہاں موٹ شفائے بیٹھا ہے وہ کہیں جرجیس کے طرح کسی گیر محرم کے ساتھ تو نہیں جا کے پڑھاوا تو اس سے کہیے کہ گیر محرم کا ساتھ چھوڑیں اور آکے جو انہوں نے بقواس اور جو بے وقوفیاں عوام میں فیل آئی ہیں اس کو ختم کریں اگر آپ کو گنیتو تالیبین پہ مناظرہ کرنا ہے تو کل لیجئے گنیتو تالیبین میں ہی پیج نمبر بتیس پہ موجود ہے کہ وفات ظاہری کے بعد یعنی کہ حضور علیہ السلام کے وفات کے بعد حضور کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے بلکہ وہ خود دعا کرتے ہیں اور وہ دعا بھی انہوں میں اسی صفحے پہ موجود ہے خود گوزہ پاک کی لگاؤ فتوہ یا آؤ مناظرے پہ اسی گنیتو تالیبین میں قیام تعظیمی جائز نہیں بلکہ انہوں نے مستحب لکھائے آؤ کرو مناظرہ وہ ایک گنیتو تالیبین میں ہی یہ فرماتے ہیں کہ ہر پیر کے لیے شیخ یعنی کہ پیر ہونا لازم ہے آؤ میدان میں ہم بھی تو دیکھیں کتنا زور ہے تم میں اور تمہارے باپ داداؤں میں اٹھارہ سو باون میں تم پیدا ہوئے اور آج علماء اہل سنت بھوکتے ہو کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا تو صحیح آدیث میں کہ اہل سنت و جماعت ہی حق پر ہوگی مفہوم بتا رہا ہوں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہم کس کے ساتھ رہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جماعت کے ساتھ رہنا تم بتاؤ اہل حدیث کو یہ جماعت ہے تمہارے خود کے حوالے موجود ہیں کہ ہم آٹے میں نمک کے برابر ہیں آج بھی دیکھ لو تمہاری کتنی آبادی ہو اور اہل سنت و جماعت وریلوی حضرت کی کتنی آبادی ہے تم اپنی کتابیں اٹھائے کے دیکھ لو تمہارے باپ داداوں نے کتابوں میں لکھ دیا ان سے توڑی نہ بچتکا ہے یہ چیز تو اس لئے بے وقوفی کرنا چھوڑو اور مرد بن کر میدان میں آؤ اور تم کیسی طرح بیٹھ کے بقواز کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اس بات کا جواب ہم دے چکے ہیں بہت پہل ہی پر تم لوگوں کی نسل میں خرابی ہے تم بار بار اس کا جواب کا مطالبہ کرتے رہو گے اللہ تم توفیق دے کہ تاکہ تم توبہ کر کے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ ابھی تم کافر ہو